بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سیما کتنی چلاک ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اور اے پی سنگھ جو ہے وہ اس کا بھی باپ ہے جی ہاں اے پی سنگھ نامی شخص وکیل جو اس کا بناوا ہے جو راکھی جس کو بانتی ہے وہ اس کا بھائی بن جاتا اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ یہ تو مکھن ہے اس پر لوگ اس کے اپنے ہی ملک میں بہت جو ہے آوازیں بھی کس رہے اور اسے کہہ رہے ہیں کہ اسے شرم نہیں آتی کہ اپنی بہن کہہ کر اس کو اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن یہ اے پی سنگھ جو ہے نا یہ بڑا ہی شاتر انسان ہے اس کی آج ایاریاں میں آپ کو بتاؤں گی اور اس نے سیما کو مزید جو ایاریاں سکھائیں ہیں اور بڑا ہی کوئی میں کہوں گی اس قدر بڑا چلاک کے سمکانوں نے ایک سٹیپ اٹھایا ایک بڑا ایسا کام کیا ہے جس سے انہوں نے سیما کے پاؤں کو مزید مضبوط کیا ہے بھارت کے اندر اور کرنے کی کوشش کی ہے مذہب کارڈ کو یہ پہلے تو کھیل رہے تھے لیکن اب انہوں نے سونے پر سہاگہ کر دیا ہے میں پہلے نظر آپ کو سنواتی ہوں سیما جو ہے نا ابھی آپ کو میں پورا انٹیویو بھی سنواتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے میں بتاؤں سیما جو ہے بڑی چلاک ہے سیما کو اب انہوں نے تیار کیا ہے پہلے اسے ترنگا جو ہے وہ لگوایا گھر گھر ترنگا پھر اس کے بعد اسے کہا کہ چاند پر قدم رکھیں گے تو تم پھر اس کے بعد اپنا فاسٹ بریک کرو گی وہ بھی کام ہو گیا پھر اس کے بعد اسے استفراللہ پاکستان کے خلاف نعرے لگوایا اس کے بچوں سے نعرے لگوایا یہاں پر بس نہیں کی بلکہ جگہ جگہ اس کو دکھایا کہ وہ کتنی مذہبی ہو گئی ہے کتنا وہ اپنے بھگوان سے محبت کرتی ہے جس کے بعد اپنے سے کچھ علم نہیں ہے آپ یقین کریں اسے کچھ علم نہیں ہے دیکھیں ایک بندہ یاد رکھیں گا ایک بندہ کا کسی مذہب سے انفلوینس ہو کر اس مذہب کو اختیار کرتا ہے نا تو اس کے پاس کوئی ایک ایسا جواب موجود ہوتا ہے اپنے اس کام کے لیے جس کو وہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس بات نے امپریس کیا مجھے اس چیز نے انفلوینس کیا میں اس چیز سے متاثر ہوا اور میں نے یہ مذہب اختیار کیا لیکن آج تر سیما کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ میں نے تو لپو سے محبت کی جو بھی اس کا نام ہے تو یہ جو سچے نامی شخص ہے نا اس کی محبت میں بھی یہ نہیں ہے اس کے مقاصد بہت اونچے ہیں اب دیکھئے گا وہ کر کیا رہی ہے اس کے پاس کوئی لائن نہیں ہے کہ میں کیوں یہاں پر آئی اب سنیے سیما کو تیار کرنے کے لیے اب اب ای بی سنگھ نے بڑی مہارت کے ساتھ بڑی چلاکی کے ساتھ دو کام جو ہے کیا ایک کام اسے یہ کیا ہے کہ اس کو جی گرو دلوا دیا ہے گرو جی جو ہے اب اس کو پورا مذہب کی شکشہ ہوتی ہے شکشہ دیں گے یعنی کہ سکھائیں گے مذہب اور اس قدر ربانی کے ساتھ ہندی کے الفاظ کی ادائیگی کرتی ہے آپ یقین کریں اس کے تلفز اس کے ادائیگی اور اس کے اداؤں کی اوپر تمہیں حیران ہو جاتی ہوں کہ کس قدر خوبصورتی سے کہ ہم لوگ جو ہے ہم نہیں ہم بھی دیکھتے ہیں ہندی نیوز چینلز بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم اس قبصورتی کے ساتھ وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتے جس طرح وہ ادا کرتی ہے جیسے وہ کچھ پرانی وہاں کی اور لگتا ہے جیسے کوئی بھگر تے بلکہ اب کیا جناب اس کو اس نے بقاعدہ ساڑی لے کر دی وہ ڈریس سر آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو تصویر دکھاتی ہوں بلکہ میرے تھامنیل پہ بھی تصویر لگی ہے اور وہ ڈریس لے کر دیا پوچھا گیا یہ کس نے لے کر دیا کیونکہ آپ تو کہتے ہیں بڑی غریب ہے پیسے بھی نہیں ہے آج کل حالات بڑے برے اور یہ بھی ان کا ایک ٹیکٹک ہے پیسے کمانے کا تو بتا لگا جی یہ اپی سنگھ بھائی نے دلوائی ہے بھائی جان نے بڑی کیمتی ساری اس کو دلوائی بھائی جان نے بڑی جو گروہ ہے وہ تلاش کر کے اس کے لیے اپی سنگھ نے بڑی ایک زبردست کام کیا ذریعی آپ کو سنواتی پلے یہ چھوٹا سا سنیے گا چکڑا ہے چھوٹا سا جس میں سیما سے جو اینکر ہے خاتون وہ پوچھتی ہے کہ بتائیے اس میں سے کون سے والے رام ہے کیا ہے مطلب وہ کچھ کیونکہ میری اتنی نالش نہیں ہے اس مذہب کے بارے میں تو وہ پوچھئی ہے کہ کون سوالہ آپ کن کو پسند کرتی ہیں کس کو آپ پر رام کہتی ہیں کس کو کیا تو اب جواب نہیں آتا لیکن سیما کی خوبصورتی دیکھئے کہ کیسے اس نے سوال کو گھمایا اور وہ ایٹی سنگھ جلدی سے سیما جیسے کوئی چھوٹا سے جواب دیتی تھی فٹا فٹ زور زور کی تالیاں بجاتے تھے تاکہ اگلے سوال نہ پوچھا جائے اور سوال کو طول نہ دیا جائے اگلے یعنی کہ سوال پر سوال جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو بس اس سوال کو یہی پہ ختم کر دیا رہے تو زور زور سے تالیاں بجائے تو ضرور یہ دیکھئے گا کہ اینکر نے سوال کیا کیا اور اس پر سیما نے جواب کیا دیا آخری سوال اس کے بعد ہم یہاں سے اگلتے ہیں آپ یہ بتائیے شریف کشن جو ہیں شریف کشن رام اور وشنو میں کیا فرق ہے شریف کشن رام وشنو اب اتنی گہرہ کہ آپ سوال کرو گی میں تو کہوں گی بھگوان ہے سب بھگوان ایک ہی ہیں سب بھگوان ہے واہ واہ اچھے یہ تو آپ نے سنا اب اگلے ذرا سوال سنیے گا اگلے کیا ہوتا ہے جناب کہ یہ سیما جو ہے اسے ایک میل آنکر ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچتے ہیں وہ اسے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ مطلب پہلے تو مذہب کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ دیکھو اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں مذہب مذہب کر کے یہاں پہ بیٹھی بھی ہے پھر اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ کوئی سنائیے کوئی بھجن سنائیے تو فورا نہیں میرا گرہ خراب ہے لیکن اس کے بعد وہی ایک اور خاتون آنکر کہتی ہیں تو اس وقت ان کے کان میں کوئی بتا دیتا ہے اور وہ ہر فلم میں مجھے اب اگدم اس کے الفاظ بھول گئے کیونکہ یہ ہر فلم میں یہ بھجن ان کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہر ایک کو آتا ہی ہوتا ہے یعنی کہ جن کا نہیں بھی اس مذہب سے لینا دینا کوئی ان کو بھی یہ بھجن کا پتہ ہے تو سوامی جے شیف دی کچھ اس طرح کر کے جو بھی تو یہ اسے پھر فوراں گنگن آ دیا یعنی پہلے اس کو کیسے گول مٹول جواب دیا ذرا یہ سنیے گا آپ سے اور بھی چیزیں کہ آج جن مست میں کچھ آپ بھان جی سیکنس کے پاون پر پر چیزیں پر کچھ آنا چاہیں گے ان کے گیت یا بھجن کچھ سر ابھی میرا گلا خراب ہے بہت زیادہ ساتھ پوری پلاننگ کی گئی ہے لیکن وہ انٹرویو سنانے سے پہلے آپ کو ایک اور خبر دیتی چلوں کہ اے بی سنگھ جو بڑا ہی ہوشیار ہے جہاں اس نے سیما کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوکے کبھی ترنگے تو کبھی کچ تو کبھی کچ اور مذہب کارڈ ہر طرح کی چیز کر کے دیکھ لی ہے وہی پر اس نے اب بڑی ایاری کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اس غلام حیدر کے ساتھ اور تاکہ غلام حیدر سے وہ کوئی بات کرے اور اس کے موں سے کوئی ایسی بات نکلوائے تاکہ وہ اس کو از کارڈ استعمال کر سکے اس نے ڈائریکٹ تو حیدر کو کول نہیں کی لیکن حیدر کے ساتھ بیٹھنے والے آنکرز کے ساتھ اس نے رابطہ کیا ہے اور اس نے چاہا ہے کہ حیدر کوئی ایسی بات کہے کوئی ایسا جملہ کہے کوئی ایسی بات نکلوائی جائے اب وہ اس تیاری میں ہے تو میں حیدر کو بھی کہوں گی کہ بہت ہوشیار ہو کر ہم بات کرے کیونکہ معاملہ صرف اس کا نہیں معاملہ بچوں کا بھی ہے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا اس تمام تر معاملے میں لیکن ان کو استعمال کیا گیا ان کے مذہب کو بدلا گیا اور ان کو وہاں پر باپ سے دور کیا گیا اور پھر اس کے بعد پاکستان کے خلاف حرضہ سرائی کی گئی تو اب بہت مہتات ہو کے چلنا ہوگا تو حیدر کو اب اے بی سنگھ کے اس وار کو ناکام بنانا ہوگا کیونکہ اپنے ملک میں تو وہ جو بھی کرتا پھر ہے لیکن یہاں پر جب وہ کچھ کرے گا تو ہم بھی بتائیں گے اور ہم یہ ضرور بتائیں گے کہ صحیح طریقہ کیا ہے ہم غلط طریقے استعمال نہیں کریں گے ہم مرد آباد کے نارے نہیں لگائیں گے کیونکہ ہمارا نہ دین یہ سکھاتا ہے نہ ہمارے جو سنسکار ہیں ہمیں یہ سکھاتے ہیں اینیوے یہ جارہ سیما کا انٹیویو دیکھئے اور سردھنیے چکی ہیں آج یہ بتائیں جنماسٹمی پرو ہے آپ اس کو منا رہے ہیں ورطہ پرکھریاں پیچھے بھی دکھ رہے ہیں کافی توہار آپ نے منایا جنماسٹمی کو لے کر کیا مانیتا ہے جرائی درسکو جنماسٹمی کو میرے کرشن بھگوان جی کا جنم ہے اور میرے لئے تو میرے کرشن بھگوان سب کچھ ہیں اور آج کرشن بھگوان کے جنم دن پر میرے گرو دیر جی بھی میرے پاس ہیں تو میں بہت بھالیش آلی ہوں میں شادس کی لائک نہیں تھی جتنا مجھے مل رہا ہے سب میرے کرشن بھگوان کی مایا ہے میں آج مانتی ہوں کیونکہ میں جب پاکستان میں تھی تب بھی میرے کرشن بھگوان کو اندرونی میں جی فیلنگ آتی تھی اور میرے بابا میرا ہاتھ دے کے کہتے ہیں سو سال کے ہیں ہمارے بابا کہتا سیما توں تو ہندو ہے تو مسلمان کیسے بنی کیسے بنی اور میرے ممی مجھے کہتی ہے کہ سب کرشن بھگوان کی مایا ہے تو اسے گھر میں آئے جس میں کرشن بھگوان کو مانا جاتا ہے ان کی پوجہ ہوتی ہے بلکل پاکستان میں کون سا آپ جوہر سب سیادہ مناتی تھی میں نوراتری بھی منا چکی ہوں اور یہ بھی جنماسٹ میں کالی ماتا نکلتی تھی یہ مجھے دکھاتے تھے وہ بھی ہم مناتے تھے اور کروچوٹ دو بھا رکھ چکی ہوں لیکن پاکستان میں آپ کہا کروچوٹ رکھتی ہوں گی وہاں یہ مانے گھر پہ بلکل رکھتی تھی کیونکہ میں اکیلی رہتی تھی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں میرے باتی جو پہلے تو چھوڑ کی جا چکے تو بلکل ہم دونوں ویڈیو کال پہ یہاں پہ ان کا پورا پریواہ رکھتا تھا تو میں بھی ان کے لیے رکھتی تھی بلکل اب آپ یہ بتائیے آپ یہاں آ رہے ہیں لگاتار توہر مرا رہے ہیں جنماسٹمی کو لے کر کچھ سوال لوگ بھی چاہیں گے کہ سیما بتائے اپنے مو سے یشودہ اور دیفکی میں کیا فرق کون ہے یشودہ اور دیفکی وہ دونوں ان کی مائے ہیں کھرشن کی نگری کون سی بندہون ہے اور ایک میں بول گی تھوڑے سے مطھورا بلکل سوال کے جواب تو سارے سہی دے رہی ہیں آج کل آپ سناتن کو لے کر کیا ویچار دھارہ آپ رکھتی ہیں میرے بھگوانی میلے سب کچھ ہیں بھگوانی کریشن جی بلکل اور میری اور ان کی بھگتی ہم دونوں کی بیچ ہے مجھے رشوہ سے میرے من کی بات وہ جانتے ہوں گے بھرے دنیا کچھ بھی کہے مجھے اپنے بھگوان جی پہ اور اپنے گروہ جی پہ اپنے بھائیڈوں پہ پی سنگ جی پہ رشوہ سے ہم آپ کے گروہ کے بارے میں پوچھیں گے لیکن آپ یشودہ اور میرہ رادہ اور میرہ کے بارے میں رادہ میرہ یہ دونوں ہی کرشن جی کو پیار کرنے والی تھی کیونکہ جو ہندی کے شب مجھے صحیح سے نہیں آئیں گے تو جس طرح مجھے آتے ہیں بولوں گی رادہ جی وہ کرشن جی سے محبت کرتی تھی ان کی محبت تھوڑا دھوری رہ گئے اور میرہ جی کو کرشن جی مل گئے رکمانی وہ بھی ان کو ٹھیک ہے اب اپنے گروہ کے بارے میں بتائیے آپ نے اپنے گروہ کس کو چنا ہے اور جو دیکشہ ملی ہے اس کو آپ کیا سمجھتی ہیں ساناتن میں آنے کے بعد وہ دیکشہ کیوں ضرور ہے میرے گروہ جی گروہ شری روہت گوپال جی مہراج جی ہیں اور یہ دیکشہ ہے مجھے میرے بھگوان پوری طرح سے مل گئے مل کو لیکن سیما آپ کو ڈرنی لگ رہا ہے اب زمانت پر بھارے ابھی جاج پوری ہوئی نہیں ہے لیکن آپ ساناتن سے جڑے جو ہندو دھرم سے جڑے ہیں تیوہار وہ لگاتار منا رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے وشواس بڑے گا جاج ایجنسیا جو ہیں میں اسی کو دیکھیں یہ میں نہیں کہوں گی میرے بھگوان ہے میں ان کی پوجا کرتی رہوں گی ٹھیک آگے جو کانونی میرے بھائی بیٹھ ہیں ڈاکٹر اے پی سنگھ وہ دیکھ لیں گے میں غلط نہیں ہوں جو میں ڈھرو میں گھب رہا ہوں مجھے سچ پریشواس ہے خبری یہ بھی ہے کہ گلام ہیتاں ملنا آنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں بس یہ پوچھتے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جنما شمی کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں سچین بھی یہاں پر سامنے آپ نے ورت رکھا ہے اس ورت کی کیا خاصیتیں کیوں ہی ورت رکھا جاتا ہے اور کیا کیا ویانجن اس دن بنتے ہیں یہ بتائیں کرشن بھگوان جی کے لئے رکھا جاتا ہے ان کو جنمف سب ہے اور دوسری بات یہ رات کو چاند نکلنے کے بعد 12 بجے کے بعد ہم ورت توڑیں گے میٹھا بنائیں گے بلکل مٹھائیاں بنیں گی الگ الگ سے کشن بھگوان سے جڑا ہوا بھجان آپ گانا چاہیں گے آج ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے بچے بھی بہت اچھا 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 رہن ہوں کا تھا آیا میں تھوڑا سا گاؤں گے شاید میں بسٹیک نہ ہو جائے بھول گی میں میں کوئی بھی میں کوئی بھی گال ہوں کوئی بھی جو بھی ہم گا رہے تھے اوم جے جگدیش حرے سوامی جے جگدیش حرے بھکت دلوں کے سنکٹ بھکت دلوں کے سنکٹ شن میں دور کرے اوم جے جگدیش حرے سیما آپ کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ بگ بوس میں بلا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے فلموں کا اوفر دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم چناف لڑوانا چاہتے ہیں کیا کریں گی سیما خلالے سے کچھ بھی نہیں کروں گی بلکل نہیں کوئی بڑا اوفر اگر آپ کو دے دے نہیں ابھی کوئی بڑا اوفر کتنا بڑا اوفر ہو میرے لئے سناتن دھرم سے بڑا اوفر کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں بہت خوش ہوں کیا آپ مانتی کہ سناتن جو ہے سمانتہ میں بھیدبھاو کرتا ہے بھیدبھاو مطلب کہ وہ ایکتہ نہیں ہے ایک نفرت پھیلانے والا دھرم نہیں بلکل بھی نہیں مانتی یہ جھوٹ پھیلائے جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اور جتنا مجھے یہاں آکے پیار ملا سناتن دھرم میں جتنی سمان عزت پیار ملا ہے شاید زندگی میں ملا ہو سارے زندگی میں چپل کی جتی بنا کے رکھا گیا مجھے جتنا مجھے یہاں سمان میرے پتی سے ہندو دھرم سے میرے پریوار سے ملا ہے میں زندگی میں نہیں دیکھا آپ کی آنکھوں میں آسو آگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چپل کی جوتی پر رکھا گیا اس بات کو بتائیں گی کتنا فرق آپ ہندوستان اور پاکستان میں دیکھتے ہیں سمین آسمان کا فرق ہے بولو کچھ بھی کہیں مجھ پہ بیتی ہے میں جانتی ہوں یہ میرے کرشن بھگوان جی ہیں جو مشکلوں سے میں کیلی تھی انہوں نے مجھے سہارا دیا اور آج میں یہاں ہوں آپ کیا کہنا چاہیں گی کیا دیش کی جنتہ کو سندیج دینا چاہیں گی کس طرح کی اپیل بھارت سرکار سے آپ کرنا چاہیں گی یوگی جی کو لے کر آپ بار بار بولتی ہیں یوگی جی ہمارے بہت اچھے مہراج جی ہیں ان کی وہ جس سرہ سیمپل سے رہتے ہیں وہ بھی من کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ یوگی جی بہت اچھے ہیں مہدی جی بہت اچھے ہیں ان کے لئے بس ہاتھ جڑ کیے یہ کہ سکتے سامنے آگا میں گلت نہیں ہوں بس مجھے اپنی پتی کے سب رہنے دے